السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میری بیٹی آپ لوگ کے لیے کوفتے بنا رہی ہے مٹن کا قیمہ لیا ہے آدھا کلو اس کے اندر ہم سالٹ ایٹ کریں گے یہ بلیک پیپر ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون یہ ریڈ چیری پاورڈر ایٹ کریں گے ون ٹی بل سپون یہ ہم نے روست کرا تھا کورینڈر ہے دھنیا اور زیرہ یہ ایٹ کر دیں گے یہ بیسن ہے اس کو بھی ہم نے ہلکا سا براؤن کر لیا تھا ہری مرچے ایٹ کر دیں گے چاٹ سے پانچ ہری مرچے لے لیں گے یہ خشخاش ہے خشخاش ایٹ کر دیں گے اور ان سب کو ہم پیس لیں گے گرینڈر میں اب یہ جو قیمہ ہے اس کے اندر ہم سلائس ایٹ کر رہے ہیں ایک سلائس دے لیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس ایٹ کر دیں گے وہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے ان کا ادھرک لہسن ایٹ کر رہی ہوں میں اور یہ جو پاورڈر ہم نے بنایا تھا وہ ایٹ کر دیں گے ایک پیاس تھی اس کو چاپ کر لیا تھا میڈیم سائز کی پیاس یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے یہ تمام چیزیں ایٹ کر کے تمام مسالے جو ہم نے گرینڈ کر رہے تھے پیاس ہرہ دھنیا یہ سب ایٹ کر کے ہم اس کو بہت اچھا سا مکس کریں گے یہ دیکھیں مکس کر لیا ہے اب اس کو ریسٹ پہ رکھیں گے ہم پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے بعد اس نے جو ہے کوفتے بنا لیے تھے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیے تھے مناسب نہ زیادہ بڑے نہ زیادہ چھوٹے اب کڑھائی میں جو ہے تقریباً دو ٹیبل اسپون آئل گرم کر رہا ہے اب اس کو ہم ہلکا سا براؤن کریں گے تمام کوفتے جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ہلکا سا ہم اس کو جو ہے براؤن کریں گے ہلکے ہاتھ سے یہاں پر موف کرنا ہے چمچے سے تاکہ کوفتے جو ہے وہ ٹوٹے نا ان کو ہلکا سا براؤن کر کے تمام کوفتے جو ہے ہم نکال لیں گے ڈش میں اب اسی کڑھائی میں تھوڑا سا آئل اور آر ایڈ کر دیا تھا دو میڈیم سائز کی پیاس تھیں ان کو جو ہے ہم نے چاپ کر لیا تھا پیسٹ بنا لیا تھا ان کا چاپر میں اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا اور ون ٹیبل اسپون آدھرک لہسن ایڈ کر دیں گے ہلکا سا بس ساوتے کریں گے اس کو اور آدھرک لہسن ایڈ کر دیں گے ہری مرچے جو ہیں وہ بھی چاپ کر لی دیں چار سے پانچ ہری مرچے لے لی جیگا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہ دھنیا پورڈر ہے ون ٹیبل اسپون ساتھ ساتھ بھونتے رہیں گے ہم مسالے کو پھر ہم مسالہ ایٹ کر دیں گے ون فور ٹی سپون ہے یہ مسالے ڈالتے رہیں گے اور بھونتے رہیں گے ہم اس کو سالٹ ایٹ کر دیں گے میں ون ٹیبل اسپون ایٹ کر رہی ہوں آپ حسابے ضرورت ایٹ کر دیجے گا یہ دہی ہے ون کپ اس کو پھینٹ لیا تھا پہلے دہی کو ہمیشہ پھینٹ کے یوز کیا کریں اور جب دہی ڈالیں تو آج کو بلکس سلو کر دیا کریں تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اس کو مکس کر لیں گے زیرا پورڈر ون ٹی سپون یہ کڑی پتہ ہے اور یہ سفید مرچ ہے وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون یہاں پر اس کو بہت اچھا سا بھوننا ہے جب یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون گیا تو اس میں ہم نے پانی ایٹ کر دیا حسبے ضرورت تھوڑی دیر پانی کے ساتھ اس کو ہم پکائیں گے اور اس کے اندر پھر ہم اپنے کوفتے ایٹ کر دیں گے دہی نے بھی دیکھیں کافی پانی چھوڑ دیا تھوڑا سا پانی میں نے خود بھی ایٹ کر رہا تھا دہی نے بھی پانی چھوڑا ہے اب اسی دہی کے پانی میں جو ہے یہ کوفتے بہت اچھے سے پک جائیں گے یہ اندر تک کھوک ہو جائیں گے ڈھکنا ڈھکی ہم اس کو پکائیں گے تقریباً بیس منٹ بیس منٹ کے بعد دیکھیں آپ ان کو یہ اچھے سے پک گئے ہیں اندر سے بھی یہ پک گئے ہیں اس کے بعد پھر ہم ہاف کپ کریم اٹ کر دیں گے اس کے اندر کریم کے بعد بھی دو سے تین منٹ اس کو پکانا ہے کریم اچھی سی سی سیٹ ہو جائے اس میں دو سے تین منٹ کے بعد آپ اس کی لوگ دیکھیں ہمارے ملائی کوفتے جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں انس کے کنسٹینسی دیکھ لیجئے آپ اس کے شوروے کی ایسی رکھنی ہے بس اس کا شوروہ مناسب ہو نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ گاڑا ہو آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی